حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب وصال خریب آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو خود کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہا اپنے سرانے بٹھا لیا اے بھائی جب میرا انتخال ہو جائے تو تم اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل لینا وہ ہاتھوں سے جسے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل لیا تھا وہی خوش بلگانا اور تم ہی مجھے کفن دلالا نصیت وسیت کر اور میرا جنازہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے پاس جانا وہاں پر ارز کرنا اگر اجازت ملے اجازت کا یہ ہوگا کہ روز مبارک کا دروازہ خود ہی کھل جائے گا دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر یہ خیدہ ہے کس کا ہے بعد الانبیاءی بتحقید انبیاء کے بعد اگر کسی کا مخام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے آپ کا خیدہ کیا ہے دیکھیں ہم اپنے خیدے نہ بنا لے گھروں سے اور آج کی کتابوں سے ہم وہ خیدہ رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے ہم وہ خیدہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیج جائے ہم وہ خیدہ رکھیں جو صحابہ اکرام کا خیدہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسیعت کر دی آپ کا وصال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میں نے مسید کے حساب سے اصول دیا وہی خوشبہ لگائی میں نے کفن پینایا پھر ہم جو جنازہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے خریب پہنچے اور جنازہ وہاں رکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں خبر مبارک پر ٹھائر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ پکارنے کے لئے کون کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بعد الانبیاء انبیاء کے بعد جو مخام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنازہ مبارک کو رکھ کے اس کے تیانے رسول اللہ یہ ابو بکر ہے اندر آنے کے لئے اجازت چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز مبارک سے آواز آئی محبوب کو محبوب کی طرف لے کر آؤ حبیب کو حبیب کی طرف لے کر آؤ دروازہ کھل گیا خبر مبارک سے آواز آ رہی ہے حبیب کو حبیب کی طرف لے کر آؤ محبوب کو محبوب کی طرف لے کر آؤ حبیب اپنے حبیب کے دیدار کے لئے وہ اشتاق ہے یہ جو نا دروازہ کھل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معذوق آپ کو جو نا وہاں پر رہ گیا گیا آپ نے کیا حواسیت کی تھی اگر دروازہ کھلے تو وہاں پر مجھے دفن کر دینا اگر دروازہ نہ کھلے تو عام خبرستان میں جا کے دفن کر دینا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کیسا آخید ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور دوسرے صحابہ خاموش بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خبر مبارک میں جنہا ہے